بس اس کے رنگ ہے تلاش اس کو نہ کر بطوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی روح جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے ربی رکھے سمعاتیں بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی جو خانہِ لا شعور میں جگ مگارا ہے وہی خدا ہے وہی یہ حضرت اس کے جل رہے ہیں بکھلے پڑے ہیں بس کیا ہے غور و فکر کوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے خط لے گر خدا دلے فطرت شناس دیتر سکوتِ لالا ہو گل سے کلام پیدا حضرت جی ہم نے کیا کرنا ہے ہم تو بس روٹی کے چکروں میں سے نکلی بھی ذکر گیا شیطان نے اس طرح کا پسا دیا عمریں گزر گئیں ہم اس چکر میں سے نکل ایسا پسایا اللہ حضرت یہ لکھا تھا ابلیس کی مجلس سے شورا وہ شیطان نے ایک میٹنگ بلائی اور میں گسلمان کی کر رہے ہیں وہ پنجاب آلاشتان بھی بلایا سیند آلاری بلایا بلوچستان آلاری بلایا کشمیر آلار سارے بلایا وہ رپورٹ دے ہو کی تو میں چلو پہ اتنا وقت نہیں ہے سب نے اپنے اپنی رپورٹ دی پھر سب کی رپورٹ سن کے نا پھر وہ ابلیس خود بولا وہ اشار تو کافی زیادہ ہیں لے تو میں دو تین ہی پڑھ دیتا ہوں وہ پتا کیا کہتا ہے یہاں میں نے نہیں کوئی ٹینشن نہیں جو مرضی پر کرنے ان کا ہم نے کہا بڑی معافلیں ہو رہی ہیں بڑے پروگرام ہو رہے ہیں بڑے جلسے جلوس ہو رہے ہیں بڑے لنگر لگ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں میں نے نہیں ٹینشن نہیں کوئی مجھے ان کی کوئی ٹینشن شیطانوں نے کہا بجا دست تو پہلی بجا وہ کیا کہتا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حاملے قرآن نہیں یہ قرآن ہی چھوڑ چکے ہیں یہ میرا کیا بگاڑے گی یہ عبلیس کہہ رہے ہیں جانتا ہوں میں یہ امت حاملے قرآن یہ قرآن کے بغیرے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے جو مرضی جتنی دیر تک ان کے ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں ان کے نبی کا طریقہ نہیں ہوگا یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے جانتا ہوں میں یہ امت حاملے قرآن نہیں یہ امت چھوڑ نہیں ہے یہ اب نئی قرآن کھول رمضان تھا کھول دیا جی رمضان تک جیوندے رہے تھے پھر کھول دیا یہ تو پڑا ہوئے تھے یہ بات تو صرف سننے سننے کو رہے گے کہ امام علی مقام نے نیزے پہ پڑا وہ نیزے پہ پڑ بھی بوجھ سکتے تھے پتر تیرا میرا کام بھی نہیں ہے یہ کام ہی ان کا تھا لیکن سوال یہ بھی بنتا ہے کہ بھئی تو نے اور میں نے کدھر پڑھا یہ صرف بتا نہیں ہے ہم نے کدھر وہ کہہ رہا ہے یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے کیونکہ یہ قرآن پاک کو یہ چھوڑ چکے ہیں قرآن پاک اب ان کا قرآن پاک سے صرف اتنا تعلق ہے معفل کی ابتدا میں تلاوت کر لیں گے یا رہ گیا تراویوں کے لئے یا رہ گیا شبینوں کے لئے تو یا رہ گیا ختموں کے لئے اور جو مولوی پیر ہے انہوں نے قرآن سے بس اتنے ہی لیا کہ تلیز لکھ دیا جو جاج جائے اس نے بھی قرآن سے عدل نہیں لیا اور عام لوگوں کا قرآن سے کیا تعلق رہ گیا ابا ووٹی دور ہو قرآن تلیز پہلے خوب عدل جی اخکام قرآن کی دھجیاں اڑاؤ خدود اللہ کی دھجیاں اڑاؤ اور جب ووٹی جانے لگی تو عدل جی پھر قرآن لے کے ہو قرآن ووٹی دھلے دور پہلے نہیں تلیز قرآن یاد کوئی پہلے جو جو تنے کیا تجھے قرآن نہیں تھا یاد اب تجھے کیا یاد آگئے اب تجھے کیا قرآن برکت دے گا اب تجھے کیا قرآن فائدہ دے گا پہلے تو تنے قرآن سے برکت دی کوئی نہیں قرآن کہہ رہا ہے اسراف نہ کرو ہماری شادی ہیں ٹوٹری اسراف ہیں اور میں آپ سے کہوں گا ہم نہیں کر سکتے ساڑھا نہیں بس چل دا کر کے بھی بکھا ہے پہ چیتنے جذباتی ہیں زہر تک قدرت پی لینے کہ میں نے واقعے اپنی آنکھوں کے سامنے ادھر سب دیکھئے اب میں نے کہا پتر میں نہیں ہے ناچ گھڑا کرنا کو انہوں نے کہا میرے یار آنے میری بستی ہوئی گی جو ٹول مراسی کنجریاں نائیں یہ میری ساڑھے سیال گوڑ دا واقع ہے بچے نے زہر پی لیا یہ آپ شروع کرو آپ کو نہیں جو میں نعرہ حضرت علی پاک دا مارنا میں حضرت علی علی گر آپ بچوں شروع کرو میرے بچوں آپ کرو یہ کیمرہ لگائے میری بیٹیوں تک اور میری آواز جائے میری بچیوں آپ شروع کرو ہم دھرے ہوئے ہیں حضرت ہم نے بہت کچھ دیکھ اب ہمیں بڑے عزیز ہو میں نے کئی حضرت دیکھے ہیں بچے نہیں ہیں بچی نے حضرت وہ بے نکال میں نے سادھی شادی کرنی ہے بچی نے زہر ہوگی میری بستی ہوگی میری یونیورسٹی فیلو آئیں گے انہوں نے کہنا یہ کونسی شادی آپ شروع کرو کو نہیں میں محفل چھے ہیدر ہیدر کہہ کے ہیں وہ نہیں انہوں نے بیٹی ہیدر ہیدر ہی ہوئے گا یہ کیا ہوا درہ جی محفل چھے ہیدر ہیدر بیٹی گنگا رام یہ کیا ہوا محفل میں ہیدر ہیدر اور شادی میں گنگا رام ہماری شادیاں دیکھ کے لگتی ہیں کہ یہ ہیدر ہیدر والی شادی ایسے لگتا ہے ہماری شادیوں پر کہ یہ ہیدر ہیدر والی شادی ہے یہ ہیدر تیلی پاک اور سیدہ کائنات والی شادی ہے نہیں کتر یہ دو گلا پن چھوڑو یار یہ نعرہ مارے ہیں یہ کیا ہوا محفل میں ہیدر ہیدر شادی میں گنگا رام نہیں شادی میں بھی ہیدر ہیدر اور اگر حضرت آپ حضرت تیلی پاک علی شادی لائیں آپ کی اپنی بچت ہے حضرت صاحب بیٹھے ہیں احمد رضا بھائی بیٹھے ہیں حضرت تیلی پاک تیلی پاک تیلی سیدہ کائنات والا جوڑا نکاہ رشادی اس میں کیا ہے عجاب و قبول گواہ اگو دو سنتا کتبہ نکاہ تیچھو آرے حضرت تیلی پاک تیلی سیدہ والا بیاں ہوگی کیا اور یہ تو گنگا رام والا ہے جو تو اور میں کر رہے ہیں یہ حضرت تیلی والا کوئی نہیں بتر یہ گنگا رام والا ہے یہ مودی والا ہے حضرت تیلی والا نہیں ہے اپنی شادیاں بھی حضرت علی بھاری کرو صرف حیدر حیدر ناروں میں نہ رہے بلکہ حیدر حیدر ہماری زندگیوں میں نظر آئے صرف لپائک یا حسین معفلوں میں نہ رہے لپائک یا حسین ہماری زندگیوں میں بھی نظر آئے پٹ پٹ مو لال کر لے حضرت کردے لے نا تُسی بیا کرنڈائے دے کونسی ایسی آفتہ پڑی ہے اور یاد رکھ پتر اے لوگ کبھی نہیں راضی ہوں گے میری بات تُو حرن پکا دیسی کی اوچ پکا کانی مرچ پا آگے پکا جیفل پا جواتری پا سارا تین باتوں میں سے ایک بات ان لوگوں نے لازمی کر کے جانے ہیں پہلا گوشن گلیا نائیں اسی جنگہ لون تیز ادرسائنڈ یہی ہے وہ ان کو راضی کر رہے ہیں وہی رب سے راضی نہیں ان کو راضی کر رہے ہیں یہ رب سے راضی نہیں ہے ان کو نہ راضی کرو یہ نہیں راضی ہوتے پتر اس کو راضی کرو اگر وہ راضی ہو گیا ان کو آتو میں تک راضی کروانے گا وہ راضی کروانے گا وہ راضی کروانے گا ان کو تیری ٹیوٹی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا نہ کرو نہیں بچی لاؤ پھر وہ کیا کہتا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن کھڑ گئے بھی نہیں یہ بس قرآن ہم ان سے دیکھنا رضی کتنا خطرناک رشتہ ہے حضرت سالی اور بہنوئی کا وہ ساڑھا حضرت رجی لڑا جی دو پہنچ دینا چلو ان میرے جال اگر جی دو کار سے جاندے ہیں نسین جنجا ویاں آتے تھے اوڈو بھی سی ہوں تو چلو میرے جال ہے اس کی ابتدائی کس سے ہوتی ہے سالیاں بہنوئی دا رستہ روکھنے اللہ کی جو حدے ہیں حضرت ان کی تجیہیں اڑائی جاتے ہیں خطرناک رشتہ این رستہ رضی روکھنے جاندے ہیں اچھا پھر آگے جا کے پھر جب اینڈ تقریباً شادی کا آگیا ہوتا ہے وہ بار لڑا لڑی ٹورن لگے نہیں پھر کیا تماشاں لگتا ہے پھر آگے دیورپا بھی دکھوڑے تھے بھائی ہمیں اوہ استغفراللہ اوہ یہ علی والی شادی ہے تجھے پتہ ہے حضرت علی پاک کے تقوی کا کیا آدم تھا میرے علی پاک وہ ہے جی کہ جب انہوں نے آنکھیں کھول لی تو سب سے پہلے نبی پاک کا روح مبارک دیکھ حضرت جا اس پہلے دو پاک جاتے